سات اور اتراز نمبر آٹھ کیا لکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کہ ان کے مہدی کہتے ہیں کہ انبیاء تنزیل لے کے آتے ہیں عبارت لے کے آتے ہیں اور مہدی جو ہے اس کا معنی بیان کریں گے تابل بیان کریں گے یہ اس پہ اتراز کر رہے ہیں حالانکہ یہ فرمان مہدی علیہ السلام جو ہے اس کے جو ہے کئی شبائد موجود ہیں اب دو اس میں سے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ایک تو حضرت شیخ ابن عربی رحمت اللہ تعالیٰ کا ہے اور ایک عبدالعزدہ کاشی رحمت اللہ تعالیٰ دونوں بڑے والی اللہ گزرے ہیں یہی تفسیر ابن عربی رحمت اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے ہیں اس میں جو ہے جنہ مرے ایک صفحہ نمبر ٹین اگر ابن عربی تفسیر کھول کے دس صفحہ ہی پڑھ لیتے تو مہدی و دشورتے تھے میں جنہوں مہدی موت کا ذکر کر دیئے معلوم ہوا کہ اولیاء کے پاس مہدی موت کا کیا مقاہ مرتبہ ہے سٹارٹنگ میں ذکر کر دیئے تو آپ جو ہے لکھتے ہیں ابن عربی لکھتے ہیں قَالَ عِسَىٰ علیہ السلام نَحْنُ نَعْتِكُمْ بِالْتَنزِيلِ وَأَمَّتْ تَعْوِيلَ فَسَيَّاتِ بِهِ الْمَهْدِي فِي آقِرِ زَمَانِي آپ فرماتے ہیں کہ ہم انبیاء اب یہاں بے نَحْنُ یعنی جماعہ ہم لے کر آتے ہیں آتے ہیں تنزیل کے ساتھ ہم انبیاء تنزیل لے کر آتے ہیں کتابِ عبارت لے کر آتے ہیں اور رہی تعویل تو وہ آخر زمانے میں مہدی موت کے ساتھ آئے گی یہ ابن عربی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا خوال ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خوال ہے جو ابن عربی نے یہاں پر نخل کیا ہے اگر یہاں پہ اعتراض ہو کہ نَحْنُ اس کا معنی کیا ہے یا دوسرے نبی کہاں گئے یا اس سے خود رسول اللہ مراد ہے نہیں رسول اللہ کا اچھ فرمان نَحْنُ یعنی نَحْنُ میں تمام انبیاء آگئے پورے انبیاء آگئے اب یہ بات ہو رہی ہے تو نبی نہیں کسی اور کی بات ہو رہی ہے اس کی وضاحت بھی علمہ دی کے ساتھ کر دی کہ وہ مہدی ہے اور فارقلیت جو لفظ ہے اس کا معنی بھی جو ہے ابن عربی اور حضرت عبد الرزا کاشی رحمت اللہ تعالی نے فارقلیت سے مراد بھی مہدی مہدر اسلام کی ذات لی اس کے علاوہ کہیں ایک جو ہے حوالہ جات ہے یہاں پہ رکھ دیں گے کیونکہ